بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکثر مانویت اور روحانیت کی جانب توجہ رکھنے والے مومنین یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم روحانی اور مانوی ترقی کے لیے کیا کریں؟ کون سا عمل انجام دے؟ کس ذکر کو پڑھیں تاکہ ہماری روحانیت میں ترقی اور کمال آئے؟ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم مختلف اولیاء اور عرفاء کے بیان کردہ آمال بیان کریں گے استاد العرفاء ملہ حسین قلی حمدانی فرماتے ہیں کہ تمہاری تمام تر توجہ اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم گناہوں سے دوری اختیار کرو گناہ انجام نہ دو اور اگر اس کوشش اور محنت میں کامیاب ہو گئے تو آخر کار بلند اور بالا روحانی مقام تک پہنچ جاؤ گے اور اگر خدا نخص تک کسی گناہ کے مرتقب ہوئے تو فوراً استغفار کرنا دو رکعت نماز توبہ پڑھنا اور نماز کے بعد ستر مرتبہ استغفار کہنا اور اس کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کرنا عارف کامل شیخ حسن علی اسفہانی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنے اور ان کی مشکلات کو حل کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنا جب یہ بات ان کے بیٹے نے سنی تو اپنے والد سے سوال کیا اگر کسی کی مدد کرنے یا اس کی مشکل حل کرنے کے ساتھ انسان کی عابرو خطرے میں ہو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے تو شیخ حسن علی اسفہانی نے جواب دیا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی عزت اور عابرو اللہ کی راہ میں خرج کر دے عارف واصل فیض کاشانی فرماتے ہیں کہ یومیا نمازوں کو اول وقت اور جماعت کے ساتھ انجام دینا اور بغیر کسی عزر کے اول وقت اور جماعت کو ترک نہیں کرنا کیونکہ اگر بغیر کسی عزر کے اول وقت اور جماعت کو ترک کرو گے تو تم میں اور اس شخص میں جو زلالت اور گمراہی کے دلدل میں گرفتار ہے کوئی فرق نہیں عارف کامل سید علی قاضی تبا تبایی فرماتے ہیں کہ مومن پر نماز شب لازم ہے اور مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو چاہتا ہے کہ روحانی کمال اور ترقی تک پہنچے لیکن نماز شب نہیں بڑھتا ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی نماز شب کے بغیر معنوی اور روحانی ترقی تک پہنچا ہو اور علامہ تبا تبایی سے فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو اور اگر آخرت چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو بزرگ عارف اور ولی اللہ علامہ سید محمد حسین تبا تبایی فرماتے ہیں کہ ہر دن نین سے بیدار ہوتے ہی تم نے اپنے ساتھ یہ عہد کرنا ہے کہ ہر کام میں تم نے اللہ کی رزا کو مدن نظر رکھنا ہے اور کسی بھی ایسے کام کو انجام نہیں دینا جس میں اللہ کی رزا اور اخروی فائدہ نہ ہو اور اس حالت کو رات تک برقرار رکھنا ہے اور رات کو سونے سے پہلے پانچ منٹ پہلے اپنے دن کے پورے عامال کو دوھراؤ اور اس پر ایک نظر دوڑاؤ جن کاموں میں تم نے اللہ کی رزا کو مدن نظر رکھا ہے ان کاموں پر اللہ کا شکر ادا کرو لیکن اگر اپنے وعدے پر پابند نہیں رہے تو فوراں اللہ کی پارگاہ سے استغفار کرنا عارف واصل اور فقیح بزرگ امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان کو ایک بہترین رہنما اور استاد کی ضرورت ہے اور ہمارے لیے بہترین رہنما اور استاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو دین کے تمام معارف پر احاطہ رکھتے ہیں لہذا اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے روحانی ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے تو بغیر کسی سوال جواب کے اور بغیر کسی تعلل کے اس کے تمام بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنا چاہیے عارف والا مقام سید احمد کربلائی فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جو واسطہ فیض ہیں دائمان ان کے ساتھ توصل کی حالت میں رہنا اور ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ انسان ہمیشہ باوضو رہے اور سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد تصویح حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ اور آیت الكرسی کی تلاوت کرنا شہید اول رحمت اللہ علیہ مانوی ترقی کے لیے فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو غیبت چغل خوری لغویات وغیرہ جیسے گناہوں سے پاک رکھنا اور ہر اس بات کو سننے سے پرہیز کرنا جس میں انسان کے لیے دنیاوی یا اخری فائدہ نہ ہو اور انسان موت کی یاد کو اپنا نسبلین بنا لے اور دن میں کم از کم بیس مرتبہ موت کو یاد کرے اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان دستورات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ